چوہدری اسمان کا میسیج میں ریسیب ہو چکا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ جو ہے نا کنفیجن کوئی نہیں ہے آپ نے ان کو میسیج کے طریقہ بلکل پتا چل گیا ہے اور کیا کہتے ہیں جی اسمان ہاں جی اسمان کہتے ہیں کہ جی اس شور کی ریکارڈنگ آپ سن ستے ہیں انہوں نے لنک دیا ہے اور میسیج بائی چوہدری اسمان واجی با کیا لنک دیا ہے میں بھی سنوں گی www.youtube.com اینڈ سلیش آر جی ربیانور اوکے جی میرے میرا حلب پیچ کا انہوں نے وہاں پہ آپ کو لنک دیا ہے کیا بات ہے جنب مجھے بھود نہیں بتا کہ کیا چل رہا ہے اوکے اسمان تھنکیو سوٹ اس ٹائم کہ میں آپ کو بتا دوں آج کا ٹاپک کیا ہے جنب ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ابھی ایٹھت کو گزرا ہے مدرز ڈے امیوں کے حوالے سے بڑے مزے مزے دار سے ٹاپک اپنے سنے ہوں گے جو ہے نا اپنی امیوں اس دن بڑی ایکسٹرائی پیاری لگنا شروع رہتی ہیں امییاں تو ہر ہمیشہ پیاری لگتی ہیں لیکن کہتا ہے کہ مدرز ڈے پہ جب آپ ڈیفرنٹ وہ چل رہے ہوتے ہیں سینیریوز اور اس میں آپ کو ٹی وی آن کریں ریڈیو آن کریں کچھ بھی ہر جگہ پہ مدرز ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے اپنے امیوں کی تعریفیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ قربانیاں اور آل ڈیٹ تو اس ٹرم اپنی امی کو زیادہ ہی اچھی لگنا شروع رہتی ہیں یہ تو میری امی نے بھی میرے لئے کیا ہاں میں جب بتمیزی کرتی ہوں تو میری امی پہل بھی مجھے نہیں ڈانٹتی ہیں پھر بھی ویسی ہی رہتی ہیں سو میں نے سوچا کہ مدرز جیسے 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 گزر گیا ہے تو کیوں نہ امیوں کے حوالے سے کوئی ٹرپک رکھا جائے لیکن انوال کیا سے بچوں کو بھی جناب ایک آسان سا سوال اور جس کا آنسان مجھے پتا ہے کہ جیسے میں نے ٹرپک انناؤنس کرنے کٹک کر گیا نا کلک کر گیا آپ کے دماغ میں آئے گا اور آس کے ٹرپک ہے جناب کہ آپ کے خیال میں بچوں کی زیادہ اچھی طرح تربیت کون کر سکتا ہے ایک ہاؤس وائف ایک پڑی لکھی گھریلو خاتون یا پھر ایک ورکنگ لیڈی ایک ایسی خاتون جو ملازمت کرتی ہیں اور جیسے ہی میں نے جو ہے نا آج کا ٹرپک انناؤنس کیا سب نے کہا اور ربیا کیا ٹرپک ہے ظاہری سی بات ہے کہ ہاؤس وائف جو ہیں وہ اچھی طرح بچوں کی تربیت کریں گے اور مجھے پتا ہے کہ بہت کم ووٹس جو ہیں نا وہ ورکنگ لیڈی کی طرف ہوں گے لیکن جناب یہ ہی تو ہمارا کام ہے کہ آپ کی سوچوں کو اگر ہم بدل نہیں سکتے تو کم ووٹس کم ووٹس جو ہیں راستہ ضرور دکھا سکتے ہیں کہ جناب یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ بھی ایک راستہ ہے جس پر آپ چل سکتے ہیں سو دورنگ شو آج جو تین سے پانچ ہمارا ٹاپک رہے گا اس میں میں آپ کو ضرور تھوڑا بہت کمینز کرنے کی کوشش کروں گی جناب اور وہ بھی پوائنٹس بتاؤں گی جو میں نے ورکنگ لیڈیز جو ہیں ان سے ملاقات کے دران فیل کیے اور جب ان سے میں نے یہی کوسٹن کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہیں ورکنگ لیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گھر میں بچے ہیں گھر کے کام ہیں اپنے گھر کو ہم کیسے منٹین رکھتے ہیں اور کافی حد تک مجھے لگا آفٹر دس شورٹ سروے کہ آج کل ورکنگ لیڈی ہی زیادہ اچھی طرح تعلیم و تربیت کر سکتی ہیں بجائے اس کے کہ ایک وہ جو امی جو ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں بلکل ممتہ پہ اس ٹائم میں کوئی بات نہیں کرنے والی ہے کیونکہ امی جیسے بھی ہموں پڑی لکھی ہیں کام کرتی ہیں گھر میں رہتی ہیں امی امی ہوتی ہیں اور وہ سب سے اچھی ہوتی ہیں بات صرف یہ ہے کہ کون زیادہ اچھی طرح بچوں کو باہر کے ماحول کے مطابق تیار کر سکتا ہے سو آپ سے سوال ہے جناب کیا آپ کے خیال میں کون سے خاتون جو ہیں وہ اپنے بچوں کی زیادہ اچھی طرح تربیت کر سکتی ہیں ایک ہاؤس وائف یا ایک ورکنگ لیڈی سو آپ نے مجھے میسیج کرنے ہیں اور میسیج کرنے کا طریقہ جناب یہ ہے کہ کریٹ میسیج کے آپشن میں جانا ہے اکارا لکھنا ہے سپیس دینے اور بھیج دینا ہے ڈبل سیون فورٹ سیون فورٹ آج ہے فائدے نائٹ ہو تھا کہی اور اگر کسی وجہ سے آپ دونوں ہی ہمارے رابطے رہے ہیں اس پہ کونٹیک نہیں کر سکتے تو آپ انٹرنیٹ ہیوز کر رہے ہیں تو آپ میرے فین پیچ پہ ضرور اپنے کومنٹ دیجئے آر جے ربیا نور سلتے ہیں جناب نیکس ٹریک کی طرف اور پھر آتے ہیں واپس اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کیا کہتے ہیں 03028469292 پہ آپ کی کال لے جائیں گی لیکن چار بجے کے بعد اور پھر آپ کے ریکویس سانگز یہاں وہ ضرور ضرور پلے کیا جائیں گے سو دونٹ شو بری اور سانگ کہاں گیا جناب سانگ کہہ رہے ہیں میں نے بھی نہیں چلنا اوکے جی سلنجی ایک دفعہ پہ ٹرائے کرتے ہیں شاید اس دفعہ سانگ جو پہ چل جائے ہاں چل جائے پیل میں بہت کورا سا مراز ہو گیا تھا تو اس لئے نہیں چل ہم کو پیار ہوا سلماں کہہ رہے ہیں اپنی نیو مووی میں انجوائی تیچوائی کر واپس آج لی دس اس ویڈا بیانور ہم کو پیار ہوا ملی زنابہ سن رہے تھے ہم کو پیار ہوا فام دا لیٹسٹ مووی ابھی آنے والی ہے سلماں ہان کی اور سلماں کی فینز جو ہے وہ بہت شدت سے سکا انتظار کر رہے ہیں ملی زنابہ سن رہے تھے ملی زنابہ سن رہے تھے کیا آپ کے خیال میں بچوں کی زیادہ اچھی تربیت جو ہے وہ کون کر سکتا ہے ایک ہاؤس وائف یا ورکنگ لیڈی تو جو لوگ جو ہیں وہ فوراں سے کہیں گے کہ ہاؤس وائف تو ان کو میں تھوڑی سی بتاتی چلوں کہ پہلے ایک ٹائم تھا میں بالکل آپ کے کوئی بھی فیصلے کو بدلنے نہیں والی بس ایک وہ بات بتانے والی جو میں نے دیکھا اور جو میں نے ورکنگ لیڈی ان سے بات کی تو مجھے فیل ہوا مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل ملازمت کرنا ضرورت بن گیا ہے کیونکہ آج کل اس قدر زیادہ مہنگائی کا دور ہے بچوں کی ضرورتیں اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں پہلے ہوتا تھا صرف سکولنگ ہوا کرتی تھی زیادہ زیادہ پیرنٹس کا مطلب فرض یہ ہے کہ بچوں کو سکول میں داخل کھرا دیا ان کو بکس دیکھ کے دے دی یونی فارم لے کے دے دیا سو اب ان کو منتقی جو ہے وہ ان کی فیس جو ہے وہ پے کرنی ہے اور اٹس اوکے بچوں کو ضروری ہو گیا پہلے جو ذمہ داری ٹیچر کے پاس ہوا کرتی تھی اب کیا ہوا کہ گھر میں بھی ان کو ایکسٹرا کیا چاہیے اگر جو ہیں امنیاں پڑی لکھی ہیں وہ اچھی طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں تو اٹس اوکے ادرویس ٹویشن سینٹر جو ہیں وہ ایک ذمہ داری بن گیا لیکن اگر آپ آج کل دیکھیں تو آج کل کیا ہے کہ ڈے فرس پہ بچوں کو آپ نے سکول میں داخل کرایا تو آپ جتنے بھی آپ میڈل کلاس سے ہیں آپ ہائی کلاس سے ہیں آپ الیڈ کلاس جہاں سے بھی ہیں آپ کو کوپ اپ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میڈل کلاس سے ہیں لیکن آپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم و تربیت دیں اچھے سکول میں پڑھائیں آپ نے سکول میں تو داخل کرا دیا لیکن ایک وہ جو چیز آج کل ہماری سوسائیٹی میں بڑی کاملی یوز بھی ہوتی ہے اور دیکھی بھی جاتی ہے احساس کم تری انفیوریٹی کمپلیکس جو ہے وہ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے بچے کو اس احساس کم تری سے بچانے کے لیے آپ کو اس کو اگر اچھے سکول میں داخل کرایا ہے تو آپ کو ان کو اچھے اچھی چیزیں بیکس بکس ان کا ٹیفن باکس بہت اچھا سا ہونا چاہیے اس کے پاس پانی والی بوٹل بہت پیاری سی ہونی چاہیے آپ اس کو اگر سمپل کوئی بھی گھر میں جو بوٹل ہے اس کے اندر پانی ڈال کے دیں گے اور اس کے ساتھ اس کے سکول کے جو باقی کلاس فیلوز ہیں وہ بہت اچھی سی وارٹر بوٹل لے کے آئے ہوں گے تو وہ بچہ احساس کم تری کا شکار ہو جائے گا اور آپ ایک اپنے بچے کو جو روشن مستقبل دینے کے لیے کسی اچھے سکول میں داہل کر آتے ہیں وہ الٹا ہو جائے گا اور وہ بچہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے داتا جائے گا اور جو ایج ہوتی ہے نا وہ بچے کی وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اسے فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ کہیں نہ کہیں مقابلہ ضرور کر رہا ہوتا اس ٹھے میں اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ مجھے کیوں نہیں دے پا رہے اسے بس ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے دوسرے جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان کے پیرنٹس یہ سب کر سکتے ہیں تو میرے کیوں نہیں سو بچے کو اس انفیورٹی کمپلیکس سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ پیرنٹس کو لازمی دونوں ماں باپ کو جو ہے وہ جاوب کرنی پڑتی ہے تاکہ بچے کی جو اتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو پورا کر سکیں میرا کانا پلیز سیک آج نو وائن آج نو لاغا آج بھی ان کے شیمپنگ ب 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 بو اسی طرح کے چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں اور اس کے بعد جو آج کا سکول میں ایک میں نے دیکھ رہا ہے کہ ہماری ٹائم پر سکول ہوا کرتے تھے بڑے سنپل سینو سنٹ سے وہ سکول ہوا کرتے بیش ایک انگریش میڈیو ہوئی ایک پرائیوٹ گورمنٹ جو بھی ہیں آج کا اس قدر ایونٹس بنانے کا سکول میں فیشن آگیا ہے کبھی مدلز جو منایا جا رہا ہے کبھی تیچرز جو منایا جا رہا ہے سٹوڈنٹ ڈے بنایا جا رہا ہے ارث ڈے منایا جا رہا ہے پیٹ ڈے ہے آج جی آج ریڈنگ کمپیٹیشن ہے آج فلانا کمپیٹیشن ہے وہ کر کر آکے ہر ایک بچے نے جو ہے ابھی ایک میری جو ہیں جانے والی ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ یہ ہی بتائیں گے کہ ان کی بیٹی کے سکول میں ان کی بیٹی ون کلاس میں پڑتی ہے ایک پرائیوٹ سکول میں اور وہاں پہ ڈراما تھا اینویل ڈراما تھا اس میں اس بچی کا صرف ایک رول تھا کہ وہ سٹرینجر تھی جس سے جو مووی کا مین کریکٹر تھا اس نے آکے ٹکرانا تھا اور اس نے کہنا تھا اسکیوز نہیں سوری صرف ہی ایک ڈائلوگ تھا سوری کا اور لیکن اس سکول میں تھا کہ جو جو بچہ اس میں پائٹسپیٹ کرے گا اس کا کاؤسٹیوم سکول والے بنائیں گے اور ہر بچے کو ففٹین ہنڈرڈ روپیز لازمی دینے تھے اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک میڈیوکر جو ہے میڈل کلاس بندہ ہے ایک کمانے والا ہے اور اس کے تین بچے سکول میں جاتے ہیں اسی طرح کے سکول میں اور فیز اور کتابوں کے خرچے کے علاوہ اسے اینویل پلئے کے لیے ایک ڈائلوگ کے لیے پندرہ پندرہ سور پر فی بچہ بھیجنا پڑے تو وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا لازمی جو فی میلز ہیں ان کو میدان میں آنا پڑتا ہے اور یہ کہنا کہ اس طرح کرنے سے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بالکل نہیں ہو پاتی کسی حد تک غلط بھی ہے اس کی بھی بات کریں گے لیکن جناب اس سانگ بریک کے بعد